سب ووٹ بھی آپ کو بھی آپ نے راجہ ریاض کے بیٹے سے الیکشن جیتا اور اچھے ووٹوں سے جیتا تو ان سے آپ نے بات میں پوچھنا نہیں ہو کہتے ہیں میں نے ہلکے کا سروے مکمل کر لیا بات میں آپ نے کوئی پوچھ گیا راجہ صاحب خود میدان میں مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ مرد وہ ہوتا ہے جو جب ایک مرتبہ للکارہ مار دے دو وہ میدان میں خود کھڑا ہو تو مقابلہ کرتا وہ دانیال چھوٹا بھائی ہے بچہ لیکن بارال وہ بھی چونکہ ان کا بیٹا تھا انہوں نے مقابلہ کیا اور پھر دیکھتے عوام نے پی ٹی ایک ساتھ رہیں گے ان کے ساتھ بیٹے رہیں گے آپ کو پتے کہ ان کے پر مشیر حالات ہیں ان کے کیسز بن رہے ہیں ان کے دوائے جارے ہیں پاچھتر کی انصاف پر ایسے حالت میں آپ ان کے ساتھ مر رہے ہیں ان کے بندوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو آپ کے لئے تو مشیر تو ہوگی میرا بھائی میری پوری فیملی میرے سارے بھائی میری ہمشیرہ نوان نائنٹ میں کے پیسز میں نہ صرف ان کو نومینٹ کیا گیا بلکہ اشتاری کیا گیا میری پوری جماعت کیا کوئی ڈائیسوں کے قریب انہا نومینٹ ہو رہا ہے کیا کیا کچھ نہیں کیا وہ کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو وہ داستان پھر بیان کریں گے ہم اس وقت انٹوٹر داب کانا سوٹر کریں گے آپ کیا ساتھ لگ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ آپ کے ساتھات کیا گیا اور ان موقع پر جب پی ٹی آئی کو ضرورت تھی تو آگے آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی اور اپنا فیوچر برائیٹ انشاءاللہ فیوچر کو کیا نرہ ہوئے انشاءاللہ اللہ کرم کرے پی ٹی آئی سے الائنس نیا نہیں ہے چھ سات سال سے ہے یہ ایک نئی ٹیکنیکل سیچوئیشن ڈیولپ ہوئی ہے لیکن اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ وہاں نے منڈٹ دیا اس انشاءاللہ منڈٹ کی توہین نہیں ہوں سر اب یہ پچاس جو ہیں وہ آپ جمع کروا رہے ہیں باقی کیوں نہیں جمع کروایا ابھی تک سر دیکھیں وہ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ نوٹیفکیشن کچھ سولہ تریف کو ہوئے ہیں کچھ سترہ کو ہوئے ہیں کچھ سٹھارہ کو ہوئے ہیں جو سولہ کو ہوئے ہیں ان کا ٹائم آج ہے جو سترہ کو ہوئے ہیں ان کا ٹائم کل ہے جو ٹھارہ کو ہے ان کا ٹائم پر سو ہے رسپیکٹیوی اسی طریقے سے 24 آرز کی ڈرلائن بڑھتی ہے تو وہ جو ریکوارمنٹ تھی جتنوں کا نوٹیفکیشن سکسٹین کو ہوا تھا تو ان کے جمع ہو رہے ہیں سر دوسری پارٹیز کہہ رہی تھی کہ پی ٹائی کے کچھ لوگ ٹوٹ رہے ہیں تو اس میں کوئی صداقت ہے وہ بات تو نہیں ہے سرے میرے پاس اطلاع ہے کہ دوسری پارٹیوں کے پانچے لوگ ٹوٹ رہے ہیں اور کون سی پارٹیوں سے سر یہ میرا بھائی وقت بتائے گا وہ پارٹی ہیں جن کو عوام نے مسترد کرے سر آپ کے بقول تو سب کو مرجع کی ہے کہ میرے آشا آپ مجھے بتائیں کسی کو اکسپٹ کیا انہوں نے ایک ایک ہزار دو دو ہزار پانچ پانچ ہزار لاہور کی صوبائی سملی کی سیٹ پہ مریم نواز صاحبہ تئیس ہزار کے ووڈ لے کر جیتی ہیں میرے نیچے جو ایم پی اے ہیں میرے حسد اپنا حسد عمر دراز صاحب ان کی صرف لیڈ ستائیس ہزار ہیں ٹھیک ہے تو تئیس ہزار لاہور کا شہری حلقہ آپ ووڈ دے کے انہیں منتخب کروا رہے ہیں اس سے زیادہ توہین اور کیا ہو سکتی سر آپ کے والد صاحب نون لیگ کے منہیں ہیں اور آپ ماشاء اللہ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی الہار کا آپ کا اور وہ بھی آپ کی پیک پوزیشن بن گیا ہے تو یہ جو ٹرانسفورمیشن ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں میرے والد کبھی بھی نون لیگ کے اس طرف سے ہمیں نہیں رہے ہمارا الانس حبید پی ایم ایلن اور جس وقت حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے دربار پر حملہ ہوا تھا تو بیک ان دیر گو ٹائمز ہم نے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نے ان کو الودا کیا میرے والد نے ریزائن کیا چیرمن متدولمہ ووڈ پنجاب سے ریزائن کیا نیشنل اسمبلی سے ریزائن کیا سو دیٹیز آن ریکارڈ اس کی میرا خیلہ میں تحصیح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خام خواہ ہماری پر یہ نے ڈال دیا جائے اور ہم دو ہزار نو سے اس دماغے کے بعد سے لے کے آج کے دن تک ٹی ایم ایل این کے خلاف کرنے سب ووڈ بھی آپ کو بھی آپ نے راجہ ریاز کے بیٹے سے الیکشن جیتا اور اچھے ووٹر سے جیتا تو ان سے آپ نے بات میں پوچھنا نہیں وہ کہتے ہیں میں نے حلقے کا سروے مکمل کر لیا بعد میں آپ نے کوئی پوچھ کرتا راجہ صاحب خود میدان میں مقابلہ کرتے کیونکہ مرد وہ ہوتا جو جب ایک مرتبہ للکارہ مار گئے تو وہ میدان میں خود کھڑا ہوتا مقابلہ کرتا دانیال چھوٹا بھائی ہے بچہ لیکن بارال وہ بھی چونکہ ان کا بیٹا تھا انہوں نے مقابلہ کیا اور پھر دیکھیں سر ریزارف سیٹوں پر آپ نے کوئی آپ نے لیسز مکرائی تھی الیکشن کمیشن میں ریزارف سیٹوں کے اوپر سارے معاملات کو گوھر خان صاحب دیکھ رہے ہیں ای بلیو کہ ایٹ اس بیٹر فر ہم ٹو رسپانڈ سر آپ کے بلیو پارٹی بھی ہے لیکن آپ آزاد حصد میں آلشن لڑے ہیں اسی کیا وجہ تھی الحمدللہ قاضی خازی صاحب نے جو عظیم المرتبت فیصلہ دیا تھا اس کی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے ہیں بگر نہ مقصد ہے کہ ہم نے ادھر سے لڑنا تھا لیکن یہاں تک پہنچ گئے قاضی صاحب کے عظیم عدل و انصاف کی وجہ سے جس کی داستانیں انشاءاللہ صدیوں لکھی جائیں گے سر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے جتنے بھی مینیزیں پی ٹی آئی بیکٹ مینیزیں ہیں وہ ان کے جو آپ نے یہاں پہ فیلیشن یا جمک رہی ہیں وہ پورے یہاں پہ جمک رہا دیں گے کل تک ابھی ففتی جمک ابھی تو ٹائم ہے ابھی تو تین چار دن کا ٹائم ہے جن کے ہو جائیں گے انشاءاللہ سارے جمک رہیں گے کوئی شنی ہے اور آپ پاشتہ تک پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے ان کے ساتھ ڈٹے رہیں گے آپ کو پتے کہ ان کے مشیر حالات ہیں میرا بھائی میری پوری فیملی میرے سارے بھائی میری ہمشیرہ نو نائنٹ میں کی کیسز میں نہ صرف ان کو نومینٹ کیا گیا بلکہ اشتاری کیا گیا میری پوری جماعت کیا کوئی ڈائیسوں کے قریب انہا نومینٹ ہو رہا ہے کیا کیا کچھ نہیں کیا وہ کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو وہ داستان پھر بیان کریں گے آپ کی امران خان سے آخری ملقات کب ہوئی تھی خان صاحب کی گرفتاری سے دو روز پہلے زمان پارک میں جب میں روپوش تھا لیکن میں پہنچا تھا ان سے ملنے کے لئے تو اس کو کیا بات بھی جہا رہی ان میں کیا کہا تھا سر جیل میں ان سے کوئی آپ کے ملاقات نہیں ہوئی جیل میں بھی تک نہیں ملاقات نہیں ہوئی انشاءاللہ حوپفلی ریکوست کیا تو ہو جائے گی ملاقات ہے